اور یہ صرف ہمارا طریقہ کار نہیں ہے دنیا میں ہر جگہ پر یہی طریقہ کار آئیج ہوتا ہے ہر ملک کے اندر انڈیپینڈنس ڈے بنائے جاتا ہے بڑے بڑے دنوں کو باقی رکھا جاتا ہے یہاں تازہ رکھی جاتی کیوں تاکہ آنے والی نصروں کو معلوم ہو اس دن قربانیاں پیش کی گئی ہیں اس لئے ہم بھی اسی انداز سے ایام فاطمہ کو مناتے ہیں پتہ جل سکے اور یہ میرا جملہ نہیں آیت اللہ وعید خورسانی کا جملہ بڑا خوبصورت جملہ شاید فرمایا کہ اسلام کی بقا خون سید الشہدہ میں ہیں اور تشیع کی بقا خون فاطمہ زہرہ اگر کربلا کو ہم اس انداز سے نہ منائیں اسلام ختم ہو جائے اور ایام فاطمہ کو ہم برپا نہ کریں تو شیعت کا نام و نشاء ختم ہو جائے لوگ کو اسی انداز سے عویر کیا جائے گا اسی انداز سے بتایا جائے گا کہ کیا گزری ہے آل رسول کی اوپر رسول اللہ کے بعد اور پھر آیت اللہ وعید خورسانی کا دیگر علماء کا بھی جملہ ہے آیت اللہ خامنائی بھی ایک مقام برہا فرماتے ہیں فرماتے ہیں شاید اس کے اندر بھی خدرت کو کوئی راز ہو کہ بی بی کی شہادت کی ایک تاریخ نہیں ہے ورنہ ہمارے آئیم اتھارم السلام کی تقریباً تاریخیں مشخص ہیں کون سی ولادت کی ہے کون سی شہادت کی ہے لیکن بی بی کی شہادت کی روایتیں بہت ساری ہیں ہمارے ہم معروف دو روایتیں ہیں تیرہ جماعت الاولہ یا بعض کہتے ہیں چودہ جماعت الاولہ اور تین جماعت الثانی لیکن اگر روایات کو دیکھا جائے تو تقریباً انیس کے قریب اقوال موجود ہیں انیس مختلف روایتیں موجود ہیں بی بی کی شہادت کی آیت اللہ خامنائے برماتے ہیں کہاں قدرت کبھی لگتا ہے اس کے اندر کوئی راز ہے کہ اگر روایتیں زیادہ ہوں گی بی بی کی شہادت کی تو بی بی کی آیام کو زیادہ منائے جائے گا اگر ایک تاریخ شہادت ہوگی تو یقین ایک دن مجلس ہوگی اور ختم ہو جائے گی بات لیکن کچھ روایتوں کے اندر جو زیادہ تعقید آئی ہے تیرہ جماعت الاولہ سے تین جماعت الثانی جو ہم آیام مناخت کرتے ہیں اس کے اندر راز یہ ہے کہ ہم مسلسل بیس دن بی بی کا ذکر کریں تاکہ شیعت محفوظ ہو سکیں تعیم فاطمیہ کو منانا بہت ضروری ہے انشاءاللہ ہمارے نسلوں کے اندر پروردگار محبت ہی حضرت زہرہ ان کے بابا کی ان کے شور نامدار کی ان کے اولاد کی محبت کو قائم و دائم فرمائے اس محبت کے لئے ایک درد پڑھ دیجئے محمد و آل محمد اللہم محبت اللہم محبت اللہم محبت